اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے میں بھی آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزے دار زبردست بٹر چکن کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بٹر چکن آپ لوگ کھائیں گے تو آپ باہر کا بٹر چکن لانا بول جائیں گے تو چلے جی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فرس ٹیپ پہ جی ہم نے پہلے ہاف کے جی جو ہے وہ چکن لیا ہے اس کو ہم میرینیشن کریں گے ایک سے دو ٹیبل سپون ہم نے یوگرٹ کے ایڈ کیے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے اس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے بعد میں اس کو ہم نے کک کرنا ہے ہاف میں اس میں لیمن ایڈ کروں گی اور یہ بہت ہی مزیدار اور زبردست بننے والی ریسپی ہے اور یہ سپائسیز ہے جی ہاف ٹیبل سپون سالٹ ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے ہاف ٹیبل سپون زیرہ ہے اور ہاف ٹیبل سپون دنیا پاورڈر ہے ٹھیک ہے جی یہ سپائسیز ہیں بس یہ اس کے اندر جائیں گے اس سے ہی اس کی میرینیشن ہوگی اور اس کو میرینیٹ کر کے ہم تھرٹی منٹ کے لیے رکھ دیں گے عموماً جب گھر میں چکن لائے جاتا ہے تو اندر سے جو بون لیس ہوتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کھاتا تو آپ بون لیس نکال کے اس کو اس طریقے سے بنا کے آپ دیں تو دیکھنا سب مزے سے کھائیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار اور زبردست بنے گا اس کو ہم نے اچھے سے میرینیٹ کر دیا اب اس کو ہم تھرٹی منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اس کو بعد میں کک کریں گے ٹھیک ہے تھرٹی منٹ ہونے کے بعد میں نے آئل میں ہلکا سا پین میں آئل لی ہے اور اس کے اندر میں نے جو چکن کے پیسیز آئی یہ سارے ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کریں گے اس کو ہم نے لوٹو میڈیم فلیم پہ کک کرنا ہے جب اس کا پانی سارا چکن کا ڈرائی ہو جائے اور مسالہ بھی ڈرائی ہو جائے تو پھر ہم نے چلا جو ہے وہ بند کر دینا ہے اس طرح جو بون لیس یہ چکن ہے ویسے تو نہیں کھایا جاتا اس طرح بہت ایزی لی جو ہے نا مزے سے سارے کھا لیتے ہیں اور یہ اتنا سوفٹ بنتا ہے نا بہت ہی زبردست بنتا ہے یہ اپنے پانی میں یہ جو کک ہو جائے گا یا جو چکن ہے اپنے پانی میں کک ہو جائے گا پانی ڈالنے کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں جی اس طرح یہ جب ڈرائی ہو جائے تو تب ہم نے فلیم بند کر دینا ہے ٹھیک ہے جی بلکل ڈرائی کر لینا اس کا پانی سارا جب آئل اس نے چھوڑ دینا تو پھر سمجھے کہ یہ کک ہو گئی ہے چکن یہ اپنے پانی میں یہ سارا کک ہو ہے اور یہ اتنی سوفٹ چکن ہو گئی ہے کہ ایسے ہاتھ لگائیں تو یہ ہو رہی ہے نرم یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈن ہو گیا اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جی ٹو سے تھری ٹیبل سپون بٹر شاہیے جنجر گارلک پیس ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون تماتو پیس جاہیے ٹو سے تھری ٹیبل سپون ہمیں کریم ٹو میں نے تماتو لیا ہے چار سے پانچ عدد گرین چیلیز خاجو ہے ایزا آپشنل ہے تو دالے نہیں ہے تو نو پرابلم ون میں نے میڈیم جو ہے نا وہ انین لیا ہے اس کو کٹ لیا ہے ٹیک ہے جب پین میں آئل ہم نے ڈالا ہے اور اس کے اندر ہم پیاز ایٹ کریں گے سب سے پہلے اور ساتھ ہم جو ہے بٹر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہی کافی ہے ون ٹیبل سپون بٹر ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اور اس کو کک کریں گے یہ بہت ڈیفرنٹ سی جو ہے نا ریسپی بنتی ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے اس کا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا اس کو ایک دفعہ آپ ٹرائے کریں گے تو نیکس ٹائم آپ کے چکن میں سے جو بون لیس ہوگا وہ آپ نکال کے رکھیں گے کہ اس کا ہم نے بٹر چکن بنانا ہے اور بچے بھی ماشاءاللہ بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ اس میں سپائسز بہت نارمل ہوتے ہیں اور بچے بہت ایزی لی کھا لیتے ہیں اب جو جنجر گالک پیسٹ ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے بعد میں دوسرے سپائسز ایڈ کریں گے اب یہ ٹیمارٹر میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کھاجو ہے گرین چیلیز ہے اگر کھاجو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ ایڈ کریں اگر ہے تو ایڈ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کے اندر میں ٹیمارٹو پیسٹ ایڈ کروں گی ٹھیک ہے جی اگر آپ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے بعض کے پاس آویلیبل نہیں ہوتی ہے تو آپ جو ہے ٹیمارٹر کو گرائنڈ کر کے وہ اندر ڈال لیں اسی طرح کٹ کر کے ہی آپ ٹیمارٹر زیادہ ڈال لیں اب میں نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے دنیا پاورڈر ڈالا اس کے اندر اور ہاف ٹیبل سپون ہی زیرا پاورڈر میں اٹ کروں گے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تیز پت مجھے یاد نہیں رہا اس کے اندر ڈالنا اگر آپ لوگ وہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال لیں اس کا بھی بڑا اچھا فلیور آتا ہے اب یہ سارا ہمارا جو بیٹر ہے اس کو ہم نے جی گرائنڈ کرنا ہے چاہے 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 میں ڈال کے جب اس طرح ٹیمارٹر سارے نرم ہو جائیں تو ہم اس کو چاہے میں ڈال کے بلینڈ کریں گے اس طرح یہ سارا پیسٹ کی فارم میں آ جائے گا یہ دیکھیں بلینڈ کرنے کے بعد یہ ہمارا پیسٹ جو ہے اس فارم میں ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے کریم ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون کریم ایڈ کریں گے پہلے اور آپ نے سیم یہی ریسپی فالو کرنی ہے اور اپنا بٹر چکن منانے آپ نے آپ باہر کا بٹر چکن بول جائیں گے اور ریسپی میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گے یہ دیکھیں کریم ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ گریوی تھوڑی اسی پتلی ہو اور اچھے سی کک ہونے کے بعد پھر اس طرح کا یہ بیٹر بنجے یہ کڑا ہی وغیرہ آم کڑا ہی تو ہم کھاتے رہتے ہیں چکن کو ویسے بھی ہم کھاتے ہیں اس طرح تھوڑا ڈیفرنس ٹیل ہو جاتا ہے اور ایک نئی چیز بن جاتی ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا اس پوائنٹ پہ آپ لوگ نمک چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ کم زیادہ جتنا بھی کھاتے ہیں آپ لوگ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ سپائسی نہیں بنتی ہے یہ نارمن سپائسی ہوتی ہے اتنے زیادہ اس کے اندر سپائسی نہیں جاتے اور یہ جو چکن ہم نے کک کیا تھا میرینیشن ہوا چکن آپ وہ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اور یہ بہت ایزیلی اور بہت ہی کک بن جاتی ہے یہ ریسپی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں اور یہ بہت مزیدار بنتی ہے اب تین سے چار منٹ کے بعد یہ ہماری ڈن ہو گئی ہے جب اس کے کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہماری فل ہو گئی ہے اس کو ہم گانش کریں گے کریم کے ساتھ دنیا کے ساتھ اور گرم گرم تندور کی روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں اور آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اس پائنٹ پہ آپ نمک وغیرہ چیک کر لیجئے گا آپ کو کم زیادہ لگ گیا آپ اس کے اندر ڈال لیجئے کم ہو گا تو ڈال لیجئے گا زیادہ ہو گا تو پھر نکال نہیں سکیں گے یہ دیکھیں جی اب یہ ہمارا ڈن ہو گیا ریڈی ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ جی ہمارا زبردست سا بٹر چکن ریڈی ہے تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں لیکن بنائیں ضرور ٹرائے ضرور کریں یہ اس کے اوپر میں نے کریم ایڈ کی ہے تھوڑا سا بٹر ایڈ کی ہے دنیا ہے اور اس کو اس طرح میں سرف کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ بہت ہی مزے دار لذیذ بنائے دعاوں میں یاد رکھئے گا تھنکس فور ووچنگ